نواز شریف صاحب رانہ مشہود اور ان سب نے ملکے حمزہ شہباز نے ہزار ہاں لوگوں کو یہاں رکھ کے اس ایسٹو ٹرف کو ختم کر دیا ہماری حکومت نے بادہ کیا تھا کہ ہم اس ایسٹو ٹرف کو ریپلیس کریں گے ہم اس کو ریپلیس کر کے چھوڑیں گے نہیں آپ کو آپ کو آپ کو آپ 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 میں سینے سپورٹینرس ہوں کی میرا خیال ہے اور میں بہت سے پاکشا دی رہا ہوں میں نائنٹین نائنٹین سی مرانہ سا کو بھوٹ دے رہا ہوں لیکن جو تو آج پہنچا ہے میں سپیشل ہی آئے ہوں ایک پورٹرست کے لیے دیکھیں عمرانہ سا کہتے ہیں میں ویس کو جانا ہوں ویس میں کمی بھی ایسے نیشن جو ایسٹس ہیں وہاں پر پرنی کا جنسے نہیں ہوتے بالکل نہیں ہوتے یہ نہیں ہونے چاہئے ایک اٹھان ساحب کو خود تشغیر جو ایسا سٹیڈیم ہے اگر خود کہتے ہیں ہاں یہ جلسہ میں نہیں کرنا چاہیے مجھے کسی وچتیم میں لے ہیں اس پوچکوچٹین میں لیے ہیں کسی فٹوپا شڈیم میں لیے ہیں کسی کوشکل پر میں مجھے انہی کرنا چاہیے یہ اس سپورٹ میں کوکر چیل رہنا چاہیے تھا یہ ہمارا سپورٹ میں بہتر ہے آپ شب اوکیمتہ رائی ہوں گا پر شامل کرنا چاہیے موکفتہ ہم نے آپ سے شیئر کر لیا ہوا ہے اور آج جب عدالت نے ریجیکٹ کر دیا ہے قانونی طور پہ جب یہ سارے اتراز انہوں نے اٹھا کے پھینک دی ہیں اور کہا ہے کہ یہ کریں آپ جلسہ اس کے بعد ہم عدالتوں کو اگر چیلنج کریں گے تو وہ کنٹیمٹیو کوٹ ہو موکفتہ ہم نے آپ سے گھر چیلنج کریں گے آج لاؤں آج لاؤں آج لاؤں آج لاؤں آج لاؤں اپاگینڈا کیونکہ حق کی بات تھی اللہ تعالیٰ کی مرضی سے پاکستانیوں کی امنگوں سے وہ ڈیفیٹ ہو گیا شکست پھردہ ہو گیا ہم کل انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ تاریخ کا سب سے منفرد اور سب سے پرجوش ایسا جلسہ ہوگا جس میں پاکستان کی آئندہ انشاءاللہ اس کی روشن مستقبل کے بارے میں حقیقی آزادی کے بارے میں چیرمن عمران خان صاحب جو پہنچ چکے اللہور وہ پوری پاکستان کو لے کے اس کا ایک پورا ویجن اور پورا اس کا سفر جو ہے جرنی جو ہے وہ شیئر کریں گے وہ بیان کریں گے پورے پاکستانی قوم کے ساتھ تو میں اسی لیے یہ پوری واضح کر دینا چاہتی ہوں کہ ابھی تک ان کی جو بھی سازشیں تھیں وہ ناکام ہو گئی ہیں اور آئندہ بھی ان کی جو سازشیں ہوں گی وہ ناکام ہو جائیں گی کیونکہ ان کے اوچھے ہتھکنڈے ان کی جھوٹ ان کی منافقت کا بائیس کروڑ عوام جو ہیں وہ اس کے خلاف سیسا پلائی دیوار کی طرح کھڑے ہیں جس طرح ایران خان صاحب پاکستان سپورٹس کے ماتھے کا چومر ہے ورڈ چیمپئن ہے کوئی شک نہیں ہے اسی طرح ایک بہت بڑا نام ہے پاکستان سپورٹس کا ڈاکٹر تاریخ عزیز پاکستان ہاکیٹی پی جو پہلا دوڑ رن لیتا سبتان تھے وہ بھی کچھ دے پہلے یہاں پہ انتشری فائیت نے جس طرح ایران خان صاحب پاکستان سپورٹس کے ماتھے کا چومر ہے اس طرح ایران خان صاحب پاکستان سپورٹس کے ماتھے کا چومر ہے اور سپیشلی جو ہمارے اولمپین سپورٹسمن ہیں وہ ہمارے واقعی سٹارز ہیں ستارے ہیں اور ہم نے ہمیشہ ان کو ویلکم کیے ہمارے جلسے پہ بھی آپ دیکھنا کہ ہم جو پرانے ستارے ان کو بھی ان میں انوائٹ کریں گے چاہے وہ سمی اللہ ہیں چاہے وہ سلاؤدین صاحب ہیں سب کو انوائٹ کریں گے اور جو بھی آ سکتا ہے وہ اس میں ضرور آئے گا کیونکہ جشن ازادی ہے اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے سو اگر کوئی ایسا انسلنٹ ہو بھی جاتا ہے جو کچھ لوگ میں بھی وہ کر رہے ہیں اس سے یہ ظاہر نہیں ہوتا کہ یہ کوئی پارٹی ہے کیونکہ ہمارے لیے تمام اولمپینز تمام گولڈ میڈلس تمام سپورٹسٹارز ایکولی امپورٹڈ ہیں میں مجھے بتائیں کہ امران فان صاحب کی طرف سے کال دی گئی ہے تینا اگست کی اور پھر چودہ اگست کی رات کو جو ایک جشن منایا چاہتا ہے اسا سوشل میڈیا کے امپر ایک مقصود لوگ جو ایک ٹیٹ چلا رہے کی کوشش کر رہے ہیں کہ چودہ دیس والے دن قوم کو ایک ہونا چاہیے تھا لیکن خان صاحب قوم کو دو تھڑوں میں تقسیم کرنا چاہتے ہیں ان لوگوں کے لیے کیا نسیج ہے دیکھیں ہم تو قوم کو ایک کرنا چاہتے ہیں کیونکہ بائیس کروڑ عوام ایک طرف ہو گئی ہے امران خان کے ساتھ حق کے ساتھ اور آپ کو پتہ ہے کہ پندرہ پارٹیاں چونچوں کے مربع اور ان کے ساتھ جتنے بھی ان کے چیلے اور جتنی بھی انہوں نے اپنے ساتھ کٹھی کی ہوئی ہے قوتیں بیرونی بھی اور لوکل بھی وہ کٹھی ہو گئی ہیں اس لیے قوم ایک ہو گئی ہے اور جو اس کے خلاف قوتیں ہیں وہ ایک ہیں یہ تو ظاہر ہے بلکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں اور ایکزیکلی یہی ہوا کہ پہلے ایسٹرو ٹرف ہوتا تھا نواز شریف صاحب رانہ مشہود اور ان سب میں ملک حمزہ شہباز نے ہزار کا لیگتہ مہارک سے اس ایسٹرو ٹرف کو ختم کر دیا ہماری حقیمت نے یعبادہ کیا تھا کہ اس ایسٹرو ٹرف کو ریپلیس کریں گے ہم اس کو ریپلیس کریں گے میں ملک حمزہ بھی ملک حمزہ근 جو نہیں ہوتا ça اس کے دلاؤ corrupt کے جسی ہر نشٹا ہے کہ جو ایسی شریری میں اما ایک اپنو جسل ہے سمجھ کی ضرور میں نہیں کرتے ہی اوڈ کسی فکروٹ شریری میں نے kis flashlight شریری میں مجھے اس پورتٹوں میں مجھے ہیش رہن kişی حال ہے جب وہ اب ہیں تو پہنچنئے کو چلی کرنا ہے دلارہ بみたい ٹائم میں سنگلی کے سوٹٹ مجھے اگر ہنچ ہے میرے خواہد ہے یہ ایک آپ دی جی اور یہ ایڈمیسٹریشن باقی معاملات ان سے ڈسکس کریں ہمارا جو موقف تھا وہ ہم نے آپ سے شیئر کر لیا ہوئے اور آج جب عدالت نے ریجیکٹ کر دیا ہے قانونی طور پہ جب یہ سارے اعتراض انہوں نے اٹھا کے پھینک دیا اور کہا ہے کہ یہ کریں آپ جلسہ اس کے بعد ہم عدالتوں کو اگر چیلنج کریں گے تو وہ کنٹیمٹیو کوٹ ہو اور آج وہ پروپاگینڈا کیونکہ حق کی بات تھی اللہ تعالیٰ کی مرضی سے پاکستانیوں کی امنگوں سے وہ ڈیفیٹ ہو گیا شکست کھڑتا ہو گیا ہم کل انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ تاریخ کا سب سے منفرد اور سب سے پرجوش ایسا جلسہ ہوگا جس میں پاکستان کی آئندہ انشاءاللہ اس کی روشن مستقبل کے بارے میں حقیقی آزادی کے بارے میں چیرمن عمران خان صاحب جو پہنچ چکے اللہور وہ پورے پاکستان کو لے کے اس کا ایک پورا ویجن اور پورا اس کا سفر جو ہے جرنی جو ہے وہ شیئر کریں گے وہ بیان کریں گے پورے پاکستانی قوم کے ساتھ تو میں اسی لیے یہ پوری واضح کر دینا چاہتی ہوں کہ ابھی تک ان کی جو بھی سازشیں تھی وہ ناکام ہو گئی ہیں اور آئندہ بھی ان کی جو سازشیں ہوں گی وہ ناکام ہو جائیں گی کیونکہ ان کے اوچھے ہتھکنڈے ان کی جھوٹ ان کی منافقت کا بائیس کروڑ عوام جو ہیں وہ اس کے خلاف سیسا پلائی دیوار کی طرح کھڑے ہیں اچھی بات ہے جس طرح عمران خان صاحب پاکستان سپورٹس کے ماتھے گچ عمر ہے ورڈ چیمپئن ہے کوئی شک نہیں ہے اسی طرح یہ بہت بڑا نام ہے پاکستان سپورٹس کا ڈاکٹر تاریخ عزیز جب پہلاں گرن لیتا تھا تھا ہم سے سپکان تھے وہ بھی قدر پہلے یہاں پہ تشریف رائے تھے اپنا جبوری حق ہے اس کے لئے یہ درکٹاو پڑھی جائے جائے کے دکھاتاں لکھے ان کوشنٹلی کچھ کارکنوں نے آپ کے ان کے ساتھ جب پھر کی اضافر پتمیزی کی کیا آپ کو اس حوالے سے بچھیں کہ جس طرح عمران خان صاحب پاکستان سپورٹس کے ماتھے گزو میں نے اس طرح ڈاکٹر تاریخ عزیز سپورٹسمن جو ہوتے ہیں اور سپیشلی جو ہمارے اولمپین سپورٹسمن ہیں وہ ہمارے واقعی سٹارز ہیں ستارے ہیں اور ہم نے ہمیشہ ان کو ویلکم کیے ہمارے جلسے پہ بھی آپ دیکھنا کہ ہم جو پرانے ستارے ہیں ان کو بھی انوائٹ کریں گے چاہے وہ سمی اللہ ہیں چاہے وہ سلاؤدین صاحب ہیں سب کو انوائٹ کریں گے اور جو بھی آ سکتا ہے وہ اس میں ضرور آئے گا کیونکہ جشن آزادی ہے اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے سو اگر کوئی ایسا انسلنٹ ہو بھی جاتا ہے جو کچھ لوگ میں بھی وہ کر رہے ہیں اس سے یہ ظاہر نہیں ہوتا کہ یہ کوئی پارٹی ہے کیونکہ ہمارے لیے تمام اولمپینز تمام گولڈ میڈلس تمام سپورٹسٹارز ایکولی امپورٹنٹ چودہ اگرس کی رات کو جو ایک جشن مرائے جا رہا تھا سوشل میڈیا کے امپر ایک مخصوص لوگ جو ایک ٹیٹ چلانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ چودہ اگرس والے دن قوم کو ایک ہونا چاہیے تھا لیکن خان صاحب قوم کو دو دھڑوں میں تقسیم کرنا چاہتے ہیں ان لوگوں کے لیے کیا میسج ہے؟ دیکھیں ہم تو قوم کو ایک کرنا چاہتے کیونکہ بائیس کروڑ عوام ایک طرف ہو گئی ہے عمران خان کے ساتھ حق کے ساتھ اور آپ کو پتہ ہے کہ پندرہ پارٹیاں چونچوں کے مربع اور ان کے ساتھ جتنے بھی ان کے چیلے اور جتنی بھی انہوں نے اپنے ساتھ کٹھی کی ہوئی ہے قوتیں بیرونی بھی اور لوکل بھی وہ کٹھی ہو گئی ہیں اس لیے قوم ایک ہو گئی ہے اور جو اس کے خلاف قوتیں ہیں وہ ایک ہیں یہ تو ظاہر ہے بلکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں اور ایکزیکلی یہ ہوا کہ پہلے ایسٹرو ٹرف ہوتا تھا نواز شریف صاحب رانہ مشہود اور ان سب نے ملکے حمزہ شہباز نے ہزار ہاں لوگوں کو یہاں رکھ کے اس ایسٹرو ٹرف کو ختم کر دیا ہماری حکومت نے بابادہ کیا تھا کہ ہم اس ایسٹرو ٹرف کو ریپلیس کریں گے ہم اس کو ریپلیس کر کے چھوڑیں گے آپ نے آمائیں گے پیسی سو ہے میں کیا یہید پھر نہیں کریں گے ہم آپ تو آپ آپ میں سینا سپورچنلٹس کو کی میرا خیال ہے اور میں اور سے پاکشان نہیں بھی میں نینچی نینچ سیون سیلڈہ ہوا دے رہا ہوں لیکن جو تو آج پہنچا ہے میں سپیشلی آیا ہوں پھروٹ اس کے لئے دیکن جمال تھا کہتا ہے کہ میں بھیس کو جانتا ہوں بھیس میں کمی بھی ایسٹریلی جو اسٹرز ہیں وہاں پر کرنے کا جلسے نہیں ہوتا ہیں بلکل نہیں ہوتا ہے یہ نہیں ہونا چاہیے I want to say کہ ہاں ساپہ 어쨌든 یہ رسیدنے چیز ہے کہ جو ایسی سیڈیم ہے ہاں یہ تیلسہ میں نے نہیں کرنا چاہیے مجھے کسی hawkishika میں مجھے پسپکل شیڈیم یوں نہیں کسی فٹوپا شیڈیم میں کسی سواش کنپکس میں مجھے نہیں کرنا چاہیے یہ ایسی سکورسمنٹ جو کر لینا چاہیے تھا یہ ہمارا تو سکورٹ بکل ہے آپ شاں بہت اندرائی ہوں گی ہمارا جو موقف تھا وہ ہم نے آپ سے شیئر کر لیا ہوئے اور آج جب عدالت نے ریجیکٹ کر دیا ہے قانونی طور پہ جب یہ سارے اعتراض انہوں نے اٹھا کے پھینک دیا اور کہا ہے کہ یہ کریں آپ جلسہ اس کے بعد ہم عدالت